خداوند یسو مسیح کے عظیم مقدس اور جلالی نام میں تمام فضل ٹیلی ویجن دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ناظرین میں آپ کا میزبان پادری زبلون دانش آج پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں تو ناظرین آج ہم بات کریں گے طبعی محبت پر آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو محبت سے لوگ خالی ہو رہے ہیں بڑی پریشانی افراتفری تیرگی ویرانی اور خرابی کا لوگ شکار ہو رہے ہیں محبت دلوں میں سے ختم ہو رہی ہے تو آج اس محبت کے تعلق سے بڑی خاص باتیں کلام کی قدرت کے باعث خدا کا خادم آپ تک پہنچائے گا آج جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہے خداون کے خادم پاسٹر آفتاب رحمت صاحب میرا ایمان ہے کہ جب محبت کے تعلق سے وہ پر فضل باتیں آپ تک پنچائیں گے یقیناً خدا کی محبت آپ کی روحوں میں زور پکڑے گی اس سے پہلے کہ ہم محبت کے تعلق سے بات کریں میں اپنے گیسٹ کو اس خوبصورت شو میں بیلکم کرتا ہوں بیلکم پادری صاحب تو پادری صاحب آج ہم بات کریں گے محبت پر تو میں پوچھنا چاہوں گا فرسٹ اف آل اکارڈنگ ٹو دا بائبل محبت سے کیا مراد ہے یا محبت کیا ہے یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں اس سے پہلے کہ محبت پر بات کی جائے آئی ایک حوالہ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھ لیں تاکہ چیزوں کو ہم اکارڈنگ ٹو بائبل دیکھیں تو میرے ساتھ ذرا ایک حوالہ دیکھئے گا پالوس اصول کا دوسرا تموتیس کے نام خط اور اس کا تیسے باب پہلی پانچ آیات ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خودگرس زردوست شیخیباز مغرور بدگو ماں باپ کے نافرمان ناشکر نپاک طبعی محبت سے خالی سنگ دل تحمت لگانے والے بے زب تند مزاج نیکی کے دشمن دغاباز ڈھیٹ گھومنڈ کرنے والے خدا کی نسبت عیش و اشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے ایسوں سے بھی کنارہ کرنا خدا ان کے کلام میں یہ حوالہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے اسے انٹرنیشنلی جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ ہے پالس پروفیسیس اباؤٹ لاس ڈیز اخیر زمانہ کے بارے میں پالوس رسول کی پیشن گئی ہیں سو یہاں پر اگر ہم گوھر کریں اس حوالہ کا آغاز جو ہے وہ ہے لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے اخیر زمانہ میں اچھے دن نہیں آئیں گے یہ کنفارم بات ہے کیونکہ کلام میں سختیوں کا ذکر ہے یسو مسیح نے ایک حوالہ میں جگرافیائی تبدیلیوں کی بات کی لیکن یہاں پر پالوس رسول انسانی روئیوں کی ایتکس کی تبدیلی کی بات کرتا ہے کہ انسان کے روئیے تبدیل ہو جائیں گے یہاں پر لکھا ہے کہ کیونکہ آدمی آدمی سے مراد آدمزاد آدم کے بیٹے اور بیٹیاں جو اس کے سرپ سے نکلے ہیں ان کے اندر کیا تبدیلیاں آ جائیں گی ہم نے دیکھا خود گلز ہو جائیں گے زر دوست ہو جائیں گے شیخی باز بدگو مگرور اب گوھر کیجئے آج ہر شخص آپ کو انہی چیزوں میں مبتلا نظر آئے گا روپے پیسے کی ایسی حوص اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ مالدار ہونا ہے اب گوھر کیجئے بدگو ہمارا مو اچھی بات کرتا ہی نہیں ہے بدگوئی یعنی کہ صرف گالیا نہیں ہے بدگوئی یعنی کہ کسی کے مورال کو نیچے کر دینا ڈاؤن کر دینا کسی ایماندار کے ایمان کو آپ کسی بے ایمانی کی یا کسی کمی بات سے نیچہ کر دینا یہ گندی بات ہے یہ بدگوئی ہے آپ دوسرے کے خلاف بولتے ہیں بدگوئی ہے ایب جو ہی کرتے ہیں یہ بھی بدگوئی ہے یعنی کہ انسان کے اندر یہ تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی اور ہو چکی ہیں ہم میں اور آپ اگر گوھر کریں تو یہ تبدیلیاں بہت زیادہ ہیں لیکن ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اس میں سے یہ تقریباً سترہ سے اٹھارہ ایسی ایتھیکلی چینجیز آ جائیں گے انسانوں کے اندر کہ وہ دینداری کی وضع رکھیں گے انہیں پتا ہوگا کہ کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے لیکن وہ اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور ان میں سے ایک ہے طبعی محبت سے خالی نیچرل ویڈاؤڈ نیچرل لف یہ نیچرل لف کم اور کہاں سے آیا پہلے نمبر پر جیسا آپ کا سوال ہے کہ طبعی محبت اگر آپ دیکھیں تو خدا باپ نے کائنات کو جب بنایا تخلیق کیا تو اس میں اس کی محبت نظر آتی ہے لیکن یہاں پر اس کا اختیار پانچ دن اس کا اختیار نظر آتا ہے اس نے ہوا کے پرندوں کو بنایا اس نے جانوروں کو بنایا مچھلیوں کو بنایا اس نے پیڑ پودوں کو فروٹس کو بنایا سب کچھ بنا رہا ہے ساری کائنات کو تخلیق کیا ساری کائنات کو تخلیق کیا پہاڑ دریا لیکن جب آدم کی بات آئی تو اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے خود تخلیق کیا اس شہکار کو خود بنایا یہ خدا کی محبت کا پہلا ثبوت اور محبت کی کہی زہار کا پہلا ثبوت تھا اس کے بعد ہم گوھر کریں مجھے یہ پیدائش پہلے باپ کی ستائیسویں آیت بہت اچھی لگتی ہے آئیے ذرا ایک منٹ کے لیے ہم وہاں چلتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں پیدائش پہلا باپ اس کی ستائیسویں آیت میں لکھا ہے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا میں یہاں پر ہمیشہ شادمان ہو جاتا ہوں جب اس ورس کو پڑھتا ہوں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا آدم کو بھی اور مجھے بھی اور اس وقت موجود دنیا کے ہر شخص کو خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا لیکن ایک دن پاک رو نے میرے اندر اتنی خوبصورت بات ڈالی کہ خدا نے انسان کو صرف اوپر سے ہی اپنے جیسا نہیں بنایا بلکہ اندر سے بھی اپنے جیسا بنایا خدا نے انسان کو اندر سے بھی اپنے جیسا بنایا اور اس کے اندر تو محبت ہے اس کے اندر تو لاؤ ہے اور یہ طبعی محبت جو نیچرل لاؤ خدا نے انسان کے اندر ڈالا تھا یہ ختم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے یہ اخیر زمانہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ طبعی محبت سے خالی ہو جائیں گے آج دیکھ لیں میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں کہ خاندانی رشتے جو ہیں یہ بڑے خوبصورت ہوتے تھے کسی زمانے میں بہن بھائی ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں تھے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے ماں باپ بچوں کے لیے کچھ بھی کر گزرتے تھے بچے ماں باپ کے لیے کچھ بھی کر گزرتے تھے یہ محبت تھی اور یہ وہی محبت تھی جو انسان کے اندر خدا نے آغاز میں بناتے ہوئے ڈال دی تھی آمین آج ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے میں ایک دن اپنے وکیل دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے بڑی بری خبر سنائی اس نے کہا اس وقت سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو کیسیز ہیں وہ خاندانوں نے ایک دوسرے پر کیا ہوئے ہیں باپ نے بیٹے پر کیا ہوئے ہیں بیٹے نے باپ پر کیا ہوئے ہیں بہنوں نے بھائیوں پر کیا ہوئے ہیں بھائیوں نے بہنوں پر کیا ہوئے ہیں وجہ کیا ہے محبت ختم ہو گئی ہے اور اس کی جگہ لالچ نے ذر کی دوستی نے اور دنیا داری نے عیش و عشرت نے لے لی ہے یہ میرے میرے نزدیک جو گوڈز لو ہے وہ نیچرل لو ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم انسان بھی ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت لکھیں تو پادری صاحب جو حوالہ آپ نے پڑا ہے پالوس رسول تموتھیوس کو خط لکھتا ہے جی جی تو پالوس رسول کے پیچھے کیا کنسپت تھا کہ وہ تموتھیوس کو لکھ رہا ہے کہ آخیر زمانے میں جو سترہ آپ نے نشانیاں بتائی ہیں اس میں سے تبعی محبت جو ہے ایک نشانی ہے کہ لوگ تبعی محبت سے خالی ہونا شروع ہو جائیں گے تو پالوس کے اندر کون سا خیال تھا یا کنسپت تھا کہ یہ کلام کلم بند کر رہا ہے اس کے بارے میں اب کیا میسیج ہمارے ناظرین کو دیں گے پالوس رسول جو ہیں وہ ہمارے منجید و عالم یسی مسیح کی محبت میں گرفتا انہوں نے شاید ان کے ساتھ کام نہیں کیا خدمت کا کام نہیں کیا لیکن جب دمشق کی راہ پر یسی مسیح نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا زندہ ظاہر کیا تب اس سے وہ مسیح یسی کی محبت میں گرفتار ہو گئے آمین اور یسی مسیح میں اور پال کے درمیان ایک ایسا خوبصورت لف پیدا ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے اس نے یسی مسیح کی ٹیچنگ کو لیا ہے اور خداون یسی مسیح نے اپنی زندگی میں ایک بات فرما دی متی کی انچیل چوبیس مہباب اور اس کی بارویں آیتہ گرم دیکھیں تو وہاں پر ہمیں مسیح یسی کی پیشنگ کوئی نظر آتی ہے علی کا ہے اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت تھنڈی پر جائے گی یہ بے دینی ہے اور یہ اشارہ تھا اخیر زمانہ اور پال اس بات کو جانتا تھا پال اس بات سے واقف تھا کہ میرے منجید و عالم یسی مسیح ناصی نے یہ فرما دیا ہے کہ بتیروں کی محبت تھنڈی پر جائے گی بے دینی کے بڑھ جانے کی وجہ سے تو آج وہ دونوں پیشنگوئیاں پوری ہو رہی ہیں یسی مسیح کی پیشنگوئی اور پال کی پیشنگوئی کیونکہ پال نے کوئی اپنے پاس سے نہیں کی یہ پاک رو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اور اس نے اپنے شاگرد اپنے روحانی بیٹے تموتیس کو کہا کہ بیٹا یہ تیری کلیسیا کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور آج عزیزو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے فضل ٹی وی کے اس پر فضل پروگرام میں آپ کو اس بات سے اطلاع دینا چاہتا ہوں آپ کو اس بات کے لیے متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پال اپنے شاگرد اپنے روحانی بیٹے تموتیس کو یہ کہہ رہا ہے آج خداوند یسوسی کا کلام مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے بے شک زمانہ آخیر ہے اور دن بھی برے ہیں لیکن مجھے اور آپ کو اس طبعی محبت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا بلکہ اس کے بند میں بند جانا ہے ہم نے اس محبت کو اپنی زندگی میں جانی رکھنا ہے آمین تو پادری صاحب بہت شکریہ بڑی خوبصورت باتیں آپ محبت کے تعلق سے محبت سے ہی ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں تو ابھی وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا لیں گے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک اور یہی سے سٹار لیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں تو ہم بات کر رہے تھے محبت پر تو پادری صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ ہمارے ناظرین کو محبت کا میسی دے رہے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا بائبل مقدس کے دو حصے ہیں پرانا اہدنامہ اور نیا اہدنامہ تو ویسے تو پوری بائبل محبت سے بھری ہوئی ہے اس کا ہر ایک لفظ محبت سے لکھا گیا ہے اور محبت سے بھرا ہوا ہے تو ان دو حصوں میں پرانے اہدنامہ اور نئے اہدنامہ میں کوئی ایسا باب ہے جو زیادہ ذکر محبت کا کرتا ہو تو میں چاہوں گا محبت کے ساتھ آپ ہمارے ناظرین کو اس باب کے تعلق سے محبت کا پیغام دیں جی جی بلکل بسیدہ بڑا خوبصورت سوال ہے یہ ہر مسیحی کے علم میں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پوچھے کہ ویسے تو بائبل مقدس میں باب کی محبت نظر آتی ہے بیٹے کی محبت نظر آتی ہے روح القص کی بھی محبت نظر آتی ہے لیکن اگر کہا جائے کہ کہا پر محبت کو ایکسپلین کیا گیا ہے تو میں اس کے لیے ریکمنڈ کرتا ہوں کہ پولوس اصول کا کرنٹھیوں کی اکلیسیہ کے نام پہلا خط اور اس کا تیر ماں باپ یہ پورا باب جو ہے تھرٹین چپٹر جو ہے یہ لو کا چپٹر ہے آمین اس کا آغاز ہی بڑا خوبصورت ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں تھنٹھناتا پیتر اور جنجناتی جھانج ہوں یہ محبت کا چپٹر جو ہے یہ محبت کو بڑا واضح کر رہا ہے ہماری ہماری ذنوں میں محبت کا جو ایک کونسپٹ ہے آج کے دور میں میں آج سے بیس سال پہلے کی نہیں بات آج کی بات کر رہا ہوں محبت کا نام لے لیں ہم ایک دم سے محبت کی بگڑی ہوئی شکل کو ہماری ہمارے ذہن میں اس کی تصویر آئے گی بگڑی شکل اور وہ کیا ہے صرف نوجوانوں کی عوارگی کی محبت میرا خیال ہے محبت جو ہے وہ صرف اس بگڑی ہوئی شکل میں نہیں ہے محبت کا جو اظہار ہے وہ بائبل مقدس میں پہلا کرنٹیو تیروں باب ہم دیکھیں تو وہاں پر ہمیں خوبصورتی سے نظر آتا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں آدمیوں کی یعنی کہ میں بہت پڑا لکھا ہوں میرے پاس انگلیش فارسی پشتو اور لیٹن میں سب کچھ بول سکتا ہوں اور فرشتوں کی زبانیں آسمانی زبانیں بولنے کی بھی قدرت خدا نے مجھے دے دی ہے روحل کس کی نعمتوں میں سے یہ خوبصورت نعمت بھی میرے پاس ہے اور محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی مثال بڑی خوبصورت کلام میں دی گئی ہے ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھن جناتی جھان میں اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ یہ جو پیتل ہے نا ہمارے زمانے میں پرانے زمانے میں ہماری ہمارے گھروں میں تھے پیتل کے ہماری مخل استعمال کرتے ہیں تو وہ جو پیتل کا برتن ہے جو جب گرتا ہے نا یا اس کو بجایا جاتا ہے تو آواز ایسے آتی ہے جیسے پتہ نہیں کتنا کیا اکمال ہو گیا اکمال کوئی نہیں ہوتا صرف شورت ہے اور جھانج کا ذکر میں سمجھتا ہوں اس لیے کیا گیا ہے کہ جھانج بے شک آج پرستش میں استعمال تو ہوتی ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑی خرابی ہے یہ کہ نہ اس میں کوئی سور ہے اور نہ اس میں کوئی تعل ہے اسے بجانا آتا ہے کسی کو پھر بھی اس میں سے شور نکلنا ہے کسی کو نہیں بجانا آتا پھر بھی اس میں سے شور ہی نکلنا ہے اس کی اندر سے شور نہ سر اور نہ تعل اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا اسی طرح اگر میری دعا بہت اونچی ہے میرے الفاظ بہت اچھی ہیں میں غیر زبانوں میں دعا کرتا ہوں اور محبت سے خالی ہوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں میں اس کی مثال پنجابی میں ایک دے دیتا ہوں میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے پنجابی کی مثال دے دینا اکی اندہ میں غیرز بننا بڑیوں بولنا ماں تو بڑے پرا آنا نہیں بولنا تو کیسی محبت کیسا پیار کیسی غیرز بنے اگر کلام تو کہتا ہے اگر تو قربانی چڑھا رہا ہو اور تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی تو اس سے نراض ہے تو پہلے چھوڑ یہ پہلے چھوڑ وہ زیادہ ضروری ہے پہلے ملاب کر معافی مانگ محبت کر محبت کا اظہار کر معاف کرنا ہے تب بھی محبت کا اظہار کر معافی مانگ نہیں ہے تب بھی محبت کا اظہار کر تو محبت کا اظہار اور محبت کے بغیر ایماندار خدا کی نگاہ میں ٹھن ٹھنا ٹا پیتر اور جھن جناتی جھانج کی مانت ہے اور اسی باب کی تیرہویں آیت میں اگر چلے جاتا لی کا ہے غرض ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہے مگر افضل ان میں محبت ہے آمین پریز کار افضل ان میں محبت ہے تو پادری صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایمان امید محبت تینوں دائمی ہے افضل محبت ہے تو محبت کی کتنی اقسام ہے یہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ کون کون سی محبتیں ہیں قارڈن ٹو دا بائبل جس کو لوگ لے کر لیے پھرتے ہیں اور زندگی بسرتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں جی جو اکارڈن ٹو لیٹریچر ہے یہ چار قسم کی محبت اس زمانے میں پائی جاتی ہے یا ان کو کچھ اس طرح سے بیبلیکل بھی کچھ لفظ کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے لیکن سب سے پہلے جو محبت کی قسم ہے اس کا نام ہے اگاپے لاؤ اگاپے محبت جس کو عام فہم ایک جملے میں اگر اس کی دیفنیشن کی جائے تو وہ یہ ہے کہ بے لاؤز محبت اور انگلیش میں سے کہیں گے انکنڈیشنل لاؤ آمین کسی قسم کی شرط کسی قسم کے فائدے کسی قسم کے لالچ کے بغیر جو محبت ہے اور اس کی عظیم مثال خدا باپ کی ہے یوہنہ تین سولہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا آمین تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے یہاں میں ایک چیز ایڈزور کروں گا کہ محبت دینے کا نام ہے محبت لینے کا نام نہیں ہے آمین باپ نے محبت کی بیٹا دے دیا بیٹے نے محبت کی ہمیشہ کی زندگی دے دی آمین ہمیں ملتی ہے اور امال کی کتاب میں اکاپِ لَوْو کا ہمیں ذکر بھی ملتا ہے آمین پھر دوسری قسم کی جو ہے وہ فلیو لَوْو ہے یہ اس محبت کی جو تاریف ہے وہ ہے دوستانہ محبت فرینڈلی لَوْو یہ بھی خدا نے پہلے ہم سے کیا ابھی ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر یہ بھی خدا نے ہی پہلے کی اکاپِ لَو بھی پہلے خدا نے ہی کیا بلکہ میرا خیال ہے کہ اگاپِ لَوْو تو کاری ہی صرف خدا سکتا ہے آمین ہم نہیں کر سکتے بے شک ہم انسان ہوتے ہوئے محبت کرتے ہیں کسی نہ کسی لالچ میں کسی نہ کسی تمام میں کسی نہ کسی آنے والی شرط ہوتی ہے شرط ہوتی ہے آنے والی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی ہمیں فائدہ نظر آتا ہے اس لیے ہم محبت میں جاتے ہیں تیسری قسم کی ہے ایروس لَو ایروٹک لَو اس کی تعریف ہے کہ جذباتی لَو ہے جو ایموشنل لَو ہے اور اس کی مثال میہ بیوی کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہے اس میں بڑا ایروٹک لَو نظر آتا ہے ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں ہیں ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں اور اس طرح کی جذباتی محبت ہمیں نظر آتی ہے اور خدا بھی ہمیں دل سے محبت کرتا ہے آمین اور چوتھی قسم کی جو محبت ہے وہ ہے ستورگے اور ستورگے لَو جو ہے یہ خاندانی لَو ہے یہاں پر جو خاندانی رشتے ہیں ماں باپ بہن بھائی بیٹے بیٹیاں یہ سب جو اور بھی رشتے داروں کی کلاب ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے اور میرا خیال ہے کہ ان چاروں میں اگر ایک چیز کامن نہیں ہے وہ ہے انکنڈیشنل لَو جو اگاپِ لَو کے اندر ہمیں نظر آتا ہے آمین سو یہ چار اقسام پیار کی ہیں اور یہ تو انٹرنیشنل ہے ایک چوتھا لَو بھی ہم ڈال دیتے ہیں کہ وہ ہے اس وقت کا انتہائی برا قسم جو محبت کی بری تصویر نظر آتی ہے شاید وہ کہیں بھی نہیں پائی جاتی وہ شرف ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے جو ہم جھوٹ کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں جو جو ہم لالچ کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں ہمیں آج خدا کے کلام میں سے سیکھنا ہے کہ ہمیں تبعی محبت میں رہنا ہے تبعی محبت میں رہتے ہوئے ہم باپ کے ساتھ بھی محبت کر سکتے ہیں رشتوں کو بھی نبا سکتے ہیں اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لف کر سکتے ہیں یہ محبت آج کم ہوتی جا رہی ہے تو پادری صاحب بڑی خوبصورت آپ نے یہ جو محبت کے تعلق سے چار اقسام بتائی ہیں ستارگے لب ایروس فلیائے اور اگاپے محبت یعنی خاندانی محبت اور اس کے بعد میاں بیوی کی محبت دوستانہ محبت اور خدا کی محبت اور ان چاروں میں سے ایک خاص جو ہے ایروس یعنی میاں بیوی کا لف اس میں بھی شرط پائی جاتی ہے تو میں چاہوں گا کہ آخر میں یہ ہمارے معاشرے میں طلاق عام ہو رہی ہے ازواج بگڑ رہے ہیں بڑی افرہ تفریح ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں میاں بیوی کے لف ایروس محبت کے تعلق سے آپ کیا خاص پیغام ہمارے ناظرین کو دینا چاہتے ہیں جی پیش صاحب یہ بہت خاص بات ہے جو آپ نے سوال کیا ہے بہت خوبصورت ہے طبعی محبت کا آغاز خدا نے انسان کو بناتے ہوئے اس کے دل میں ڈالا اس کے بعد پہلا اظہار اب دیکھئے گا اس ایروٹک لف کا جب ہوا کو خدا آدم کے سامنے لے کر آیا تو آدم کے موز سے محبت کا اظہار کیا نکلا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے اندر سے نکلی ہے یہ اور میں دو نہیں ہیں ایک ہے تو عزیزو میں آج اس پڑھ فضل باتوں میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی اپنے آپ کو مارتا ہے کیا کوئی اپنے آپ کو دکھ دیتا ہے کیا کوئی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے تو پھر آپ میرے بھائی بیویوں کے لیے کیسے ایسا سوچ سکتے ہیں جبکہ خدا تو محبت چاہتا ہے خدا تو چاہتا ہے کہ خاندانوں کے درمیان محبت ہو پھر میں آگے چلتا ہوں خاندانی محبت میں کمی کیوں آ رہی ہے اب دیکھیں پہلے مائے یہ بڑے سینہ تان کر کہتی تھی کہ میں خود گلی جگہ پر سوئی اور تجھے تجھے میں نے خوشک جگہ پر ڈالا اب نہیں کہہ سکتی کیونکہ پیمپر آگئے اب پیمپر آگئے اب سب ختم ہو گیا محبت دور ختم ہو گئی ہے پہلے مائے مدر فیڈ کراتی تھی اب ماہوں اور بچوں کے درمیان خلا ہے کیونکہ فیڈر آگئے ہیں یہ سب کچھ جو ہے یہ خاندانی محبت کو خراب کرنے کے لیے ہے لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ہم ایک بات خاص طور پر اپنے دلوں میں رکھ لیں کہ خاندانی محبت اس وقت پر وان چڑھے گی جب ہمارے دلوں کے اندر مسیح یسو کا راج ہوگا اور کلامِ مقدس میں سے آخری والا دیکھتے ہیں پہلا یوہنہ چوتھا باب اور اس کی آٹھویں آیت کے اندر لکھا ہے جو محبت نہیں رکھتا خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے God is love خدا خود محبت ہے اور جس کے اندر محبت ہے اس کے اندر خدا ہے اور جس کے اندر خدا ہے اس کے اندر سے محبت ہی نکلے گی خدا ہی نکلے گا صلاح کی باتیں نکلے گی خاندانوں کو جوڑنے کی باتیں نکلے گی اور قربانی کا جذبہ ہوگا آج خاندانوں میں قربانی کا جذبہ ختم ہو رہا ہے میرے عزیز بھائی اور بہن میں شکر گزار ہوں کہ آج یس مسیح کی محبت نمونے کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے کہ جان دینے تک بھی وہ وفادار رہا اس نے محبت کی آج مجھے اور آپ کو بھی جان دینے تک وفادار رہنا ہے تاکہ مسیح کی محبت سے سرشاروں کے خاندانی رشتوں کو اور معاشرے کو اور اس سے بڑھ کر اپنی کلیسیاؤں کو مضبوط کر سکے آمین تینکیو ویری مچ پادری صاحب ناظرین محبت کے تعلق سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں سنی ہیں میرا ایمان ہے کہ خدا اس جو الہی محبت ہے اگاپ محبت ہے آپ کے دلوں میں ضرور ڈالے گا اگر آپ کے دل میں خدا کی محبت ہے خدا ہے تو سم علی جی آپ اپنے خاندان سے آپ اپنے شوہر سے آپ اپنی بیوی سے آپ اپنے بچوں سے ضرور محبت کریں گے اگر خدا آپ کے اندر نہیں تو آپ کے اندر محبت بھی نہیں ہے ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے لیں گے آپ سے اجادت ملیں گے پھر نئے پروگرام کے ساتھ نئی پرفضل باتوں کے ساتھ پاکستان زندہ بار گارڈ بلیس یو گارڈ بلیس یو